زی ٹی وی انڈیا کی پاکستان میں بنائی گئی ویب سیریز برزک کو سخت پبلک ریاکشن کے بعد یوٹیوب پاکستان سے ہٹایا جا رہا ہے برزک کو لے کر فواد خان اور سنم سعید خود کتنے ہوپلیس تھے اس بات کا اندازہ آپ ویب سیریز کے ریلیز ہونے سے پہلے کیے گئے پروموشنل انٹریویو سے لگا سکتے ہیں جس میں فواد کئی بار اس سوال کو ٹالتے رہے کہ یہ ویب سیریز لوگوں کو پسند آئی گی یا نہیں فواد خان صاحب کو اچھے سے اندازہ تھا کہ انہوں نے کیا بنایا ہے جب آپ لوگوں کو کانٹینٹ کے نام پر کچھرا دیں گے تو پبلک وہی کچھرا آپ کے موہ پر واپس دے مارے گی اس کی پرائیم ایگزیمپل ہے برزک ویب سیریز برزک ویب سیریز ویورز کو اچھی نہیں لے گی برزک کے پروڈیوسرز نے یوٹیوب پہ اسی امید سے اسے اپلوڈ کیا تھا کہ اس کی ویورشیب بڑھ سکے پر لوگ اسے فری میں بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہیں ایون برزک کے پرموشنل انٹریو میں سنم سید خود کہتی ہے کہ ہر بندے کو یہ پسند نہیں آئے گی سنم سید اور فواد خان دونوں کو ویب سیریز میں موجود ایڈلٹ کنٹینٹ سے آنے والے پبلک ریاکشن کا اندازہ تھا آپ اپنگ سینے اپنیز میں ہیلا ہوں گا خوش hab کر سکے فاواد خان برزک میں موجود متنازہ content کے حوالے سے اسے نورمایز کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے رہے ایم دنکہ ہونے اپنیز میں پر رہےن کیانی سے اپنیک نہیں ہے اپنی اپنی اپنیون بuttیو مجھے لگتے ہیں کہ اب تو دماغ بوت اس طرح سے کھل گئے ہیں فواد خان اور سنم سعید کو زندگی گلزارے ڈراما میں ساتھ دیکھنے کے بعد جتنا پیار انڈیا اور پاکستان دونوں طرف سے ویور سے ملا تھا اس کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں کسی اچھے پروجیکٹ میں آنا چاہیے تھا دوبارہ ایک ساتھ برزق جیسے متنازہ پروجیکٹ میں آ کر دونوں نے اپنے فینس کو بیعت مایوس کیا ہے ویسے تو برزق آلیڈی اینڈ ہو چکا ہے اور اس کی لاس اپیسوڈ 6 آگست کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی تھی ویب سیریز کے پروڈیوسر زیز زندگی اور برزق ٹیم کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ 9 آگست کو ویب سیریز یوٹیوب پاکستان سے ریموو کر دی جائے گی برزق کے رائٹر اور ڈیریکٹر آسم عباسی سے برزق کے متنازہ سینز اور سٹوری کی پرو الگی بیٹی ٹیم پہ جب ویورز نے شکایت کی تھی تب انہوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھے کہ جسے ان کا کام بسند نہیں وہ نہ دیکھے لیکن اب وہ اپنے ایکس ہینڈل پر لکھتے ہیں کہ میری کوئی بھی کہانی ان آرٹسٹ کی سیفٹی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں جنہوں نے برزق میں کام کیا اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے یوٹیوب پاکستان سے ہٹایا جا رہا ہے خیر یہ سب آسم عباسی صاحب کو یہ سب بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھے کہ ایسا کونٹنٹ بنا ہی کیوں رہے جس سے لوگوں کو انٹرٹیمنٹ تو مل ہی نہیں رہی اُلٹا ان کے سنٹیمنٹس ہٹ ہو جائیں برزق کی کہانی لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی ایک انٹریویو میں ہوس نے آسم عباسی سے کہا کہ انہوں نے پوری ویب سیریز دیکھی بٹ وہ چاہتی ہی کہ آسم خود ایکسپلین کرے کہ ویب سیریز کی کہانی کیا ہے ہوس نے لیٹریلی آسم عباسی کی یہ کہہ کر عزت رکھ لی کہ بہت کچھ ہے سیریز میں ایکسپلین کرنے کو پر ایکچلی ان بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے دیکھا کیا ہے now far be it from me to ask a director to explain their work so i'm not gonna ask you what to explain برزق but can you please explain برزق because i have seen the whole thing i binged it and actually i didn't binge it because it's not something that you can't binge because i felt like i needed to sit with each episode for a little bit and then move on so i binged it over a week if i may um and i um it's so open to interpretation that your the entire show every single episode so if you had to explain it i apologize but if you had to explain your show asim how would you do it asim abbasis abh ghaliband ztv india ki agenda ko achse se toe kar lete isi wajah se onhe dobara ztv ne ye web series direct kanne di ورنہے سے پہلے ان کی بنائی ہوئی web series چڑیلز بھی لوگوں نے بالکل پسند نہیں کی تھی so that's what's going on 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 so that's what موسیقی